بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے EFI آٹو لیکٹریشن کورس ان یونیک آٹو کے سیشن 81 میں میں آپ سب دوستو کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور آپ سب کے کاروبار میں اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول لطا فرمائیں تو جیسے کہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس اس سسٹم کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے ایسی بلو سوچ کی کمپلیٹ وائرنگ اور اس کی مکمل انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی فرسٹ سپیڈ سیکنڈ تھرڈ اور فورٹ سپیڈ یہ کیسے کام کرتی ہیں یہ بلو سوچ جو ہے یہ ارت پہ کام کرتا ہے یہ کرنڈ پہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو فنشن ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بلو سوچ سے نکلنے والا جو ارت ہے وہ آگے کہاں جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا بلو فین کیسے ہون ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے دنمیان کیا پروسس ہے یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گا ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن بھائیوں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو اس بلو سوچ سے دوستو جب فرس سپیڈ کا سیکنڈ تھرڈ یا فورت سپیڈ کا ارتھ نکلتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ آگے جاتا ہے انہیں ریزیسٹر بلو کے اوپر ٹھیک ہے دوستو یہ ٹیوٹا کرولا کا ریزیسٹر بلو رہا ہے یہ ہونڈا میں بھی آیا اور سزوکی میں بھی آیا اس طرح کا ٹھیک ہے اور یہ جو دوستو ریزیسٹر بلو رہا ہے یہ بھی سزوکی کا ٹھیک ہے دوستو ان تینوں کی دوستو شکل جو ہے ڈیفرنٹ ہے لیکن ان سب کا کام ایک ہی ہے ان سب کا فنشن ایک ہی ہے شکل ان کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن انہیں تینوں کا فنشن ایک ہی ہے جو کلیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو وہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے تو دوستو آپ کوئی ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ ریزیسٹر بلول پکڑ لیں تو دوستو ان کے اوپر آپ کو کیا ہے کہ دوستو چار کیورڈز ملیں گے ٹھیک ہے ایک کے اوپر دوستو لکھا ہوگا ایک کے اوپر ایچ لکھا ہوگا ایک کے اوپر ایم ون اور ایک کے اوپر ایم ٹو لکھا ہوگا ٹھیک ہے چاہے آپ دوستو جونسہ مرضی چار پن والا ریزیسٹر بلول پکڑ لیں ان کے اوپر آپ کو یہ چار کیورڈ لازمی ملیں گے ٹھیک ہے یہ تو دوستو سزوکی کا ہے ٹھیک ہے اب یہ دوستو ٹیوٹا کا اس کے اوپر بھی سیم اسی طرح ایک کے اوپر ایل لکھا ہوا ہے ایک کے اوپر ایم ٹو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ایک کے اوپر ایم ون لکھا ہوا ہے اور ایک کے اوپر ایچ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو اور سیم اسی طرح دوستو یہ جو ہونڈا کا ہے اس کے اوپر بھی سیم یہی کیورڈ لکھیں ٹھیک ہے دوستو تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو چار کیورڈز ہیں یہ کون کون سے ہیں ٹھیک ہے ان کا فنشن کیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ میرے ہاتھ میں ٹیوٹا کرولا کا ہے ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو تو جس پن کے آگے آپ کو L لکھا ہوا ملے گا یہ ہمارا ہوگا لو پوائنٹ کا یعنی پہلی سپیڈ کا یہ ہمارا پوائنٹ ہوگا جس کے اوپر L لکھا ہوگا اور جس کے اوپر دوستو M1 لکھا ہوگا دوستو یہ ہماری دوسری سپیڈ کا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر M1 لکھا ہوگا یہ ہماری دوسری سپیڈ کا پوائنٹ ہے اور جس کے اوپر M2 لکھا ہوگا یہ ہماری تیسری سپیڈ کا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور جس کے اوپر دوستو ایچ لکھا ہوگا یہ ہمارا چار سپیڈ کا پوائنٹ ہے چوتھی سپیڈ کا پوائنٹ ہے یعنی کہ ہائی سپیڈ کا یہ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے کیورڈ کی آپ کو سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے دوستو تو میں آپ کو پریکٹیکل کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ جب اس بلور سوچ سے ارث نکلتا ہے تو اس ریزیسٹر بلور کے اوپر کیسے آتا ہے اور اس سے آؤٹ کیسے نکلتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو پریکٹیکل کے ساتھ سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو ہوتا کیا ہے کہ دوستو جب ہمیں اسی بلور سوچ سے پہلی سپیڈ آن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی پہلی سپیڈ سے جو ارث نکلتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس وقت ارث آرہا ہے ٹیسٹر کو میں نے پوزیٹیو پر لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کی پہلی سپیڈ میں نے آن کی ہے ٹھیک ہے تو اس کی پہلی سپیڈ سے ارث جو آ رہا ہے وہ دوستو اس کا ارث پہلی سپیڈ کا ارث جاتا ہے اس اس ریجسٹر بلور کا جو لو پوائنٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس بلور سوچ کی پہلی سپیڈ کا ارث میں اس ریجسٹر بلور کے لو پوائنٹ کے ساتھ لگا ہوں گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ ایک میں نے وائر کا پیس لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو پہلی سپیڈ کا ارث جس وائر میں آ رہا ہے یہ اس کی پ پہلی سپیڈ کے ارث کو دوستو میں لگاتا ہوں رجسٹر بلور کے لو پوائنٹ کے اوپر ٹھیک ہے دوستو یہ اس کی پہلی سپیڈ کا ارث ہے ٹھیک ہے اس کو میں لگا دیتا ہوں رجسٹر بلور کے جو ایل والا پوائنٹ ہے لو والا پوائنٹ ہے اس کے اوپر لگاتا ہوں ٹھیک ہے پہلی سپیڈ کا ارث دوستو ہمارا اس رجسٹر بلور کے اوپر آگیا ہے ٹھیک ہے تو اب دوستو میں کیا کروں گا کہ جیسے میں دوسری سپیڈ کو on کرتا ہوں ٹھیک ہے تو دوسری سپیڈ کا جو ارتھ ہے وہ اس کے دوسری سپیڈ والی وائر میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس دوسری سپیڈ والی ارتھ کو دوسو میں لگاؤں گا اس کے m1 پوائنٹ کے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوسری سپیڈ کے ارتھ کو میں لگاتا ہوں اس کے m1 پوائنٹ کے اوپر تو وائر کے میں نے ایک اور پیس لی ہے دوستو تو اس کے جو دوسری سپیڈ کا ارث ہے اس کو میں لگاتا ہوں M1 پوائنٹ کے اوپر ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو تو یہ میں نے M1 پوائنٹ کے اوپر لگا دیا ہے ٹھیک ہے دوستو دو سپیڈ زماری ہو گئی پہلی سپیڈ اور دوسری سپیڈ ٹھیک ہے تو اب میں دوستو جیسے ہی تیسری سپیڈ آن کرتا ہوں تو تیسری سپیڈ کا جو ارث ہے وہ ہمارا ارث جائے گا اس کے جو M2 والا پوائنٹ ہے جس کے اوپر M2 لکھا ہوگا یہ تیسری سپیڈ کا ہمارا ارث جائے گا M2 پوائنٹ کے اوپر ٹھیک ہے تو ایک وائر کا دوستو میں پیس ہو لیتا ہوں تو اس کی جو تیسری سپیڈ کا ارث ہے وہ میں لگاتا ہوں M2 پوائنٹ کے اوپر ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو تو اس تیسری سپیڈ کا ارث میں اس M2 پوائنٹ کے اوپر لگا رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو تین سپیڈز ہوگی اور جیسے دوستو میں اس کی چوتھی سپیڈ آن کرتا ہوں اس کی چوتھی سپیڈ آن کرتا ہوں تو اس کی چوتھی سپیڈ میں ارتھ آگیا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کی چوتھی سپیڈ کا ارتھ بھی آگیا ہے تو اس چوتھی سپیڈ والے ارتھ کو میں لگاؤں گا یعنی کہ دوستو جو چوتھی سپیڈ ہے اس پر ہمارا جو بلور فین ہوتا ہے وہ فول سپیڈ سے کام کر رہا ہوتا ہے وہ فل سپیڈ سے چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اسے چوتھی سپیڈ کو دوستو میں لگاؤں گا اس ریزیسٹر بلور کے جو ایچ والا پوائنٹ ہے ہائی والا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے دوستو یہ میں اس کے اوپر لگاؤں گا ٹھیک ہے دوستو تو ایک وائر کا پیس میں ہو لیتا ہوں تو اس بلور سوچ کی جو چوتھی سپیڈ کا آرت ہے اس کو میں لگاتا ہوں ریزیسٹر بلور کے ایچ والے پوائنٹ کے اوپر یعنی کہ ہائی والے پوائنٹ کے اوپر ارث کو لگا دیا ہے اس کے ایچ والے پوائنٹ کے اوپر ٹھیک ہے دوستو اس کی چار سپیڈ کمپلیٹ ہو گئی ہیں جیسے ہی دوستو اس سے ارث نکلے گا اس سے بلو سوی سے ارث نکلے گا پہلی دوسری تیسری اور چوتھی سپیڈ گا جیسے دوستو پہلی سپیڈ کا ارث اس کے اوپر جائے گا اس سے ریجسٹر بلور کے اوپر تو یہ دوستو پہلی سپیڈ کے ارث کو بہت زیادہ ویگ کر دے گا یعنی کہ بہت کم کر دے گا پہلی سپیڈ کے ارث کو جیسے دوستو اسی بلور سویچ سے دوسری سپیڈ ہم آن کریں گے تو یہ دوستو رجسل بلور اس ارث کو تھوڑا سا تیز کر دے گا یعنی جو پہلی سپیڈ کا ارث ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ تیز کر دے گا جیسے دوستو ہم اسی رجسل بلور سے تیسری سپیڈ آن کریں گے تو یہ ریجسٹر بلور اس ارز کو مزید زیادہ تیز کر دے گا ٹھیک ہے آپ پہلی دو سپیڈ سے مزید زیادہ تیز کر دے گا جیسے ہی دوستو ہم اس کی چوتھی سپیڈ آن کریں گے اس بلور سوچ سے تو دوستو یہ ریجسٹر بلور جو ہے وہ اس کی سپیڈ کو پہلی تین سپیڈوں سے اور زیادہ تیز کر دے گا یعنی کہ فل تیز کر دے گا آپ ایسا سمجھ لیں کہ جیسے ہی اس بلور سوچ سے ارز نکلے گا وہ ڈیریکٹ ایک حساب کا ہمارا اس بلور فین کے اوپر جائے گا ٹھیک ہے تو دوستو اس رزیسٹر بلور کی جو آوٹ وائر ہوتی ہے وہ ایچ والی وائر ہوتی ہے جس کے اوپر ایچ لکھا ہوگا دوستو یہ ہماری آوٹ وائر ہوتی ہے جو کہ اس بلور فین کے اوپر جاتی ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر ایچ لکھا ہوگا دوستو یہ ہماری آوٹ وائر ہوتی ہے ٹھیک ہے جو آوٹ وائر ہوگی وہ دوستو جائے گی ہماری blur fan کی negative wire کے اوپر ٹھیک ہے اس blur کے اوپر دوستو جو crunٹ ہوتا ہے وہ ignition switch کے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس ignition switch کے crunٹ کے درمیان fuse بھی لگا ہوتا ہے چاہے وہ گاڑی کے اندر والے fuse box میں ہو سکتا ہے یا گاڑی کے باہر والے fuse box میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم میں دوستو blur fan کے connection کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو اس blur fan کی جو positive والی wire ہے اس کو میں دوں گا direct crunٹ ویسے تو دوستو اس کے اوپر اگنیشن سوچ کا کرنٹ آتا ہوتا ہے لیکن فیلال میرے پاس دوستو اگنیشن سوچ موجود نہیں ہے تو اس کو اس وقت میں دے دیتا ہوں ڈائریکٹ کرنٹ ٹھیک ہے آپ نے اپنے ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ دوستو اس کے اوپر اگنیشن سوچ کا کرنٹ ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو دوستو میں اس کے پوزیٹیو وائر کو اس بلور فین کی پوزیٹیو وائر کو میں دوں گا بیٹری سے ڈیریکٹ کرنٹ ٹھیک ہے اور جو ارث ہے دوستو وہ ارث ہمارا آئے گا اس رزیسل بلور سے ٹھیک ہے دوستو تو ایک وائر دوستو میں اور لیتا ہوں اور میں اس رزیسل بلور کی جو ہائی والا پوائنٹ ہے اچ والا پوائنٹ ہے اس کو میں لگا دوں گا ادھر ساہی جوائنٹ کر کے اس بلور فین کو ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر دوستو ہمارے جو کنیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس بلور سوچ سے لے کر بلور فین تک اس کے درمیان رزیسل بلور آتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا اس کے کنیکشن کا بھی تو میں دوستو آپ کو یہ اپریٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ پہلی سپیڈ کیسے کام کرتی ہے دوسری کیسے کام کرتی ہے تیسری اور چوتھی کیسے کام کرتی ہے یعنی کہ دوستو یہ رزیسل بلور کیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو بلور فین کو میں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں کیونکہ اس کی سپیڈ زیادہ ہو جائے گی جب میں اس کو چوتھی سپیڈ یا تیسری سپیڈ پر کروں گا ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر ہمارا بلور فین اس وقت آف پوزیشن پر آئے ٹھیک ہے بلور فین ہمارا آف ہے اور یہ بلور سوچ بھی ہمارا اس وقت آف ہے تو جیسے دوستو میں اس بلور سوچ سے پہلی سپیڈ آن کرتا ہوں تو ہمارا بلور فین لو سپیڈ میں چلنا شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوستو یہ اس وقت ہماری پہلی سپیڈ آن ہے اور بلور فین کی سپیڈ بھی بہت زیادہ کم ہے جیسے دوستو میں اس کو دوسری سپیڈ پر کروں گا آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ تھوڑی سی اور تیز ہو جائے گی یا دوستو جیسے کہ آپ کو پتا چلا کہ اس کی دوسری سپیڈ آن کرنے سے بلور فین کی جو سپیڈ ہے وہ تھوڑی سی اور تیز ہو گئی ہے جیسے دوستو میں اس کو تیسری سپیڈ پر کروں گا ٹھیک ہے تو اس بلور فین کی سپیڈ اور مزید زیادہ تیز ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو یہ اس کی تیسری سپیڈ آن ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کی سپیڈ اور زیادہ تیز ہو گئی ہے پہلی دو سپیڈ سے تو جیسے دوستو میں اس کو چوتھی سپیڈ پر کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو اس کی جو سپیڈ ہے وہ مزید اور زیادہ فل تیز ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس بلور فین کو چوتھی سپیڈ پر کیا ہے تو ہمارا بلور فین اس وقت فل سپیڈ پر چل رہا ہے جیسے میں اس کو تیسری سپیڈ پر کروں گا تو یہ بلور فین کی سپیڈ تھوڑی سی کم ہو جائے گی جیسے میں دوسری پر کروں گا سپیڈ اور کم ہو جائے گی جیسے میں دوستو اس کو پہلی سپیڈ پر کروں گا تو ہمارا بلور فین ہے لو سپیڈ پر آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو جیسے میں اس کو بلور فین کو اوف کر دوں گا تو ہمارا فین بند ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو سمجھ آگئی آپ کو کہ یہ سارا سسٹم کیسے اپریٹ ہوتا ہے تو امید ہے کہ دوستو آپ کو اس بلور سوچ سے لے کر اس بلور فین تک کی جو وائرنگ ہے وہ کمپلیٹلی سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے یہ انفرمیشن اپنے ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ جیسے ہی میں سٹیپ بائی سٹیپ پہ نیکسٹ آگے ویڈیو بناتا جاؤں گا تو آپ کے ذہن میں یہ ساری انفرمیشن ہوگی تو دوستو آپ سارے سسٹم کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے ٹھیک ہے دوستو تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوستو اس بلور سوچ سے جب ہم اے سی والے بٹن کو آن کرتے ہیں تو اے سی والے بٹن سے جو کرنٹ نکلتا ہے یا ارث نکلتا ہے وہ آگے کہاں جاتا ہے اور تھرمو سٹیٹ کو کیسے انسٹرال کیا جاتا ہے تھرمو سٹیٹ کی وائرنگ کیا ہے اور اس سے ہو کر جو وائرنگ ہے وہ آگے کمپریسر تک کیسے جاتی ہے وہ ساری ٹریل میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آج کے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے دوستو آپ کی اس ویڈیو کو اپنے ذہن میں رکھیں اگر آپ کو ابھی بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو دوستو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو امید ہے کہ دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس چینل کی انفرمیشن کو دوسرے لوگوں سے لازمی شیئر کریں اور جن دوستو نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ دوستو